موسیقی موسیقی یار یار کھڑو اور جو حق چار یار کو چھوڑ چکے چھوڑ کیا بلکہ برداشت نہیں کار رہے ان کا دعمر بھی نہیں چھوڑیں گے برطانیہ میں بیٹھے ہمارے اہل سنت کے علماء مشہخ جو اس دھوکے میں ہیں کہ شاہ نے توبہ کروائی ہوئی ہے ان کی بھی آنکھیں کھل جانی چاہیئے اہل سنت سے چار یار کے نام پر جتنا مالک اٹھا کیا اس کا بھی حساب لیا جائے جن سے چار یار کا نام برداشت نہیں ہوتا وہ کس طرح اہل سنت کہلا سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم پچھلے دنوں پنڈی کے ریاض شاہ نے اپنی تقریر کے دوران مائک پر لگے ہوئے حق چار یار بورڈ کو برداشت نہ کیا اور فوراں آرڈر دیئے کہ اس بورڈ کو ہٹایا جائے حق چار یار سے ایک طبقے کو ایک عرصہ سے بڑی تکلیف ہے پہلے بھی اس پر مناظرے ہو چکے مناظرے اسلام جناب مفتی عابد جلالی صاحب رحمہ اللہ انہوں نے بڑے دلائل اور براہیم کے ساتھ حق چار یار کے منکروں کو ناکوں چنے چبوائے آج ایک مرتبہ پھر حق چار یار کا بورڈ اتار کر یہ پیغام دیا گیا کہ اب یہ اہل سنت کے نام نہاں ٹھیکے دار ہر جگہ سے اہل سنت سے یہ لیبل واپس لیں گے ایفان شاہ نے ایک عرصہ تک حق چار یار کے نام پر فاؤنڈیشن قائم کی اہل سنت کے لوگوں سے کروڑوں روپیہ اکٹھا کیا برطانیہ میں اپنے بنگلے تیار کیے پاکستان میں بنگلے تیار کیے لیکن آج جب وقت آیا کہ حق چار یار کے منکروں کا مو بند کیا جائے بڑے سکون سے صداگری کر کے حق چار یار کا بھی صدا کر دیا ایفان شاہ ایک عرصہ سے کہتا تھا کہ میں نے ان سب سے توبہ کروائی ہوئی ہے آج بورڈ اتارنے سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ اپنی نظریات سے کون پیشے ہٹا ہے وہ تو ایک دن بھی پیشے نہیں ہٹے ایفان شاہ نے ایک دن بھی ان سے حق چار یار کا نعرہ نہیں لگوایا اور بورڈ اتار کر انہوں نے واضح کر دیا کہ کسی کی کوئی توبہ نہیں ہے وہ اپنے باطن نظریات پر اسی طرح قائم ہیں جس طرح وہ ہمیشہ سے رہے آج تاریخ کے آئینے میں یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اہل سنت میں حق چار یار کے خلاف فکری تحریک کہاں سے شروع ہوئی ابھی محمود ہزاروی کا اپریشن شروع کیا گیا ہے ہمارے امام امام جلالی نے اعلان کر دیا ہے کہ اس کے باطن نظریات افکار کا اپریشن ہوگا اگرچہ وہ مر چکا ہے لیکن ریاض شاہ کی شکل میں وہی موجود ہے ٹانچ باٹوی اسی فکر کا نمائندہ ہے عرفان شاہ نے اسی کے دربار سے خلافت لے کر اہل سنت میں رافضیت کا پرچاہ شروع کیا ہوا ہے یہ اس کی ایک تقریر حاصل ہے یہ اچھی طرح سنیں تو یہ شخص اس زمانے میں کہتا تھا کہ یہ نعرہ تحقیق معاذ اللہ نعرہ تفسیق ہے اور تفسیق کو اہل علم سمجھ سکتے ہیں کہ تفسیق سے یہ نعرہ مفسق بنتا ہے یعنی اس کے نظریات کے مطابق جو بھی یہ نعرہ لگائے گا اس کی تفسیق ہوگی اور وہ گمراہ ہو جائے گا یہ نظریہ تھا محمود ہزاروی کا اس تقریر میں بھی ٹانچ وارڈ بھی پاس بیٹھا تھا جب یہ فکر دی جا رہی تھی اور اسی نظریہ کو اس کے خلفانے لیا اور ریاض شاہ پنڈی والا یقیناً اس کا خلیفہ ہے اس لئے اس نے تو اپنی پیر کی ہم بات کرنی ہے سیرت محدث ہزاروی میں اس کے خلفاء کی فہرست میں بقاعدہ اس کے نام موجود ہے کہ ریاض شاہ پنڈی والا یہ بھی محمود ہزاروی کا ہی خلیفہ ہے اب یہ تو اپنا شر پھیلاتے رہے شروع صحیح ان کو بڑی تقلیف تھی حق چار یار کے نام سے ایک سابقہ شیر اہل سنت سابقہ حجت الاسلام ہوا کرتے تھے وہ کسی زمانے میں حق چار یار کا پرچار کیسے کرتے جو نعرہ تحقیق منکر ہوتا اس کے لئے لب و لہجہ کیا تھا یہ ایک دفعہ سن لیں جو کہے نعرہ تحقیق کی کوئی تحقیق نہیں یا ثبوت نہیں وہ نطفہ احرام ہے اس کے نطفے بھی کوئی تحقیق نہیں ہے حسلی اور بڑا اور نسلی اور عامی ہے اس کے نطفے کی کوئی تحقیق نہیں ہے وہ دھوپ چھاؤں کی پیدا وہاں رہے ہیں جس کو نعرہ تحقیق کی تحقیق نظر نہیں آتی نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق آج جس نے کہا تحقیق کوئی تحقیق نہیں ہے یہ نعرہ نہیں وہ نطفے حرام ہے بولو نطفے آدھے بندے بولو آخر تک بولو نطفے آدھے بندے بولو آخر تک بولو نطفے اور شرف حرامی میں نہیں بنتو سنا ہے یہ آج سے اکیس سال پہلے کی تقریر ہے عرفان شاہ اعلان کر رہا تھا کہ جس کو نعرہ تحقیق کی تحقیق نہیں اس کے نطفے کی تحقیق نہیں وہ نسلی اصلی پکا حرامی اب یہ گھاریاں اتنی شدید یہ سارے آپس میں ایک دوسرے کو دیتے تھے آج یہ جتنا انہوں نے گٹ جوڑ بنایا ہوا ہے ایک عرصے تک یہ آپس میں ایک دوسرے کو شدید گانیاں دیتے رہے اس تقریر میں عرفان شاہ نے جو زبان استعمال کی ہے اسی بنیاد پر عرفان شاہ کو مروان شاہ کا لقب ملا ہوا تھا اور یہ خود ناسبی تھا مخالفین کے نظر میں آج یہ ہمیں کہتا ہے کبھی تم بھی ہوتے تھے ناسبی تمہیں یاد ہو کے نہ یاد ہو ہمیں سب ہے یاد ذرا ذرا عرفان شاہ جی ہمیں ساروں کچھ یاد ہے کہ آپ کیا کیا پڑھاتے تھے علی سنت کو اور اس تقریر میں عرفان شاہ نے یہ بھی کہا کہ مجھے کیا لگے کوئی شاہ ہو کوئی غیر شاہ ہو میں حق بیان کروں گا یہ بھی اسی کے الفاظ ہیں کیونکہ آپ بڑے لچکنار قسم کے بننا پسند کرتے ہیں کسی کو کچھ سنو گو جی شاہ جی کو حضر کیا ہے شاہ جی کو کیا ہے کرنٹر لگتا ہے شاہ جی آج ہم بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں تم سیدوں کے گساخ ہو گئے یہ نظریہ حق چار یار کے اتنا پختہ تھا عرفان شاہ کو حق چار یار کے منکروں کے نصر میں بھی شک نظر آتا تھا آج حق چار یار کے انکار پر عرفان شاہ کی پورا سرار خموشی یہ واضح دلیل ہے کہ عرفان شاہ پنے نظریہ سے پھر چکا کبھی کہتا تھا اتنی اتنی بڑی گانیاں دیتا تھا اور آج سارا کچھ ہونے کے باوجود خموش ہے اور یہی باتیں جب برطانیہ میں جا کر کی اس نے تو حال سنت کو بے اکو بنانے کے لیے برطانیہ میں جو جلاس بلایا اپنے حمایتیوں کا وہاں سب کو اکٹھا کر کے ہاتھ پکڑ کر کہہ رہا تھا کہ بے فکر ہو اگر جی میں سب کے پاس جا چکا ہوں میں اہل سنت کے ساری حدیں توڑ چکا ہوں پھر بھی نعرے لگاتا تھا کہ حق چار یار کا دامن نہیں چھوڑیں گے حق چار یار کا دامن نہیں چھوڑیں گے یہ اس کے نعرے بھی موجود ہیں چار یار کا دامن نہیں چھوڑیں گے چار یار کا دامن نہیں چھوڑیں گے چار یار کا دامن نہیں چھوڑیں گے تو بادشاہ سب ٹھیک کر رہے ہیں کہ دامن نہیں چھوڑیں گے اور جو حق چار یار کو چھوڑ چکے چھوڑ کیا بلکہ برداشت نہیں کر رہے ان کے دامر بھی نہیں چھوڑیں گے اب عرفان شاہ کی دولی پلیسی ہے ایک طرف وہ منکروں کے ساتھ بھی اسی طرح بیٹھے گا اور ایک طرف حق چار یار کا پیسہ بھی بہت ضروری ہے ساری گیم مال و ذر کی ہے حق چار یار کے نام پر عرفان شاہ نے جو فانڈیشن بنائی اور اس میں کرونوں پر بجٹ اکٹھے ہوئے سارے بجٹوں سے عرفان شاہ کے بغلے تیار ہوئے اب عرفان شاہ حق چار یار کے دفاع سے تو مکمل پیشے ہٹ چکا اب ہمارا بھی مطالبہ ہے کہ اہل سنت سے چار یار کے نام پر جتنا مالک اٹھا کیا اس کا بھی حساب لیا جائے برطانیہ میں بیٹھے ہمارے اہل سنت کے علماء مشیخ جو اس دھوکے میں ہیں کہ شاہ نے توبہ کروائی ہوئی ہے ان کی میں آنکھیں کھل جانی چاہیے کہ عرفان شاہ نے حق چار یار سے کتنی بڑی خلداری کی ہے اگر پیشے ہٹنا ہے تو وہ کرونوں کا بجٹ جس سے جامعہ فاطمہ لیل بنات کی امارت تعمیر ہوئی حق چار یار فاؤنڈیشن سے ہی کٹھا کیا گیا اور حیرت کی بات ہے کہ اس جامعہ فاطمہ لیل بنات میں ایک بھی طالبہ نہیں پڑتی عرفان شاہ کے ذاتی رہائش ہے سارا کمبہ وہاں پر رہائش پذیر ہے اموالے وقف ہیں اور سارا زکاة کا پیسہ اور لوگوں کے اموال ہیں جو لوگوں نے حق چار یار کے نام پر دیئے تھے اگر ان ساری باتوں سے پیچھے ہٹنا ہے حق چار یار کے دفاع سے پیچھے ہٹنا ہے تو یہ سارا مال بھی اہل سنت کو واپس کیا جائے چار یار فاؤنڈیشن کے نام پر قائم ادھارے بھی اہل سنت کو واپس کیا جائیں آج اگر عرفان شاہ کو ان تفضیلیوں کا مال پسند آ گیا ہے تو ان کے مال پر اپنی رہائش گاہ تمیر کر کے دکھائیں اہل سنت نے جتنا دیا تھا کمی اس میں بھی کوئی نہیں تھی اگر اس مال کا حق ادا کرنا ہے تو چار یار کا بورڈ اتارنے والوں کا وہی اپریشن کیا جائے جو اکیس سال پہلے عرفان شاہ نے گمگول شریف کی سرزمین پر کیا تھا آج وہی زبان اسمار کر کے دکھائے عرفان شاہ بتائیں کہ میں نہیں بدرا ہوا لیکن کچھ بھی ہو جائے عرفان شاہ بھی زبان اسمار نہیں کر سکتا عرفان شاہ اپنا نظریہ بیٹ چکا ہے آل سنت کے سامنے یہ سارے حقائق ہیں آل سنت بھی آنکھیں کھولیں جن سے چار یار کا نام برداشت نہیں ہوتا وہ کس طرح آل سنت کہلا سکتے ہیں تاجدار ختم نبوت زندہ بار تاجدار ختم معصومیت زندہ بار